بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نوشی اللہ عز و جل لیسن نمبر بیس لیسن نمبر بیس کا نام ہے متفرق قوائد متفرق قوائد یعنی کہ اس کے جو ہے تقریباً پانچ چھے قائدے بنتے ہیں اس وجہ سے اس لیسن کا نام متفرق قوائد رکھا گیا سب سے پہلا قائدہ آج ہم انشاءاللہ پہلے پارٹ میں سیکھیں گے اظہار مطلق قائدے کا نام کیا ہے اظہار مطلق یہ کیا ہے یہ جو آپ کو چار کلمات نظر آ رہے ہیں دنیا بنیان سقنوان قنوان یہ قرآن پاک میں چار ہی کلمیں ہیں جن کے مطلق یہ جو ایک قائدہ بنا ہوا ہے اظہار مطلق کا قائدہ یہ اظہار مطلق کا قائدہ کیا کہتا ہے آئین پڑھیں ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک قلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا اس لیے ان چار کلمات میں گناہ نہیں کرنا ان چار کلمات میں گناہ نہیں کرنا ہم نے چودہ نمبر لیسن میں فورٹین جو نمبر لیسن ہم نے پڑھا تھا ادغام کا قائدہ اس میں پڑھا تھا اس میں ادغام کا قائدہ یہ تھا کہ نون ساکنیاں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آجائے تو وہاں ادغام ہوگا راہ اللہ میں گناہ نہیں کرنا تھا لیکن اب یہ جو ہے اس کے بعد پھر چار میں گناہ کرنا تھا نون میں یا میں واو میں اور نون یا واو اور میم ان چار میں گناہ کرنا تھا باقی دو میں نہیں کرنا تھا اب یہ یہاں اظہار مطلق قائدہ کہہ رہا ہے اب یہ بھی نون ساکن کے بعد دیکھیں حروف یرملون ایک کلمہ میں آنے کے وجہ سے یہاں ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق یعنی گناہ نہیں کرنا ہم نے یعنی کہ ہم اس کو یوں ہی پڑھیں گے دو یا ایسے ہی پڑھیں گے گلت آئیے کیونکہ یہ قائدہ اس کا کیا ہے کہ اس میں گناہ نہیں کرنا اظہار مطلق قائدہ ہے کہ دیکھیں اس میں ایک کلمہ نا تو اس میں حروف یرملون ایک یا ایک سے زائد ہے ٹھیک ہے یہ اس کی پہچان ہے کہ اس میں حروف یرملون ایک یا ایک سے زائد ہوں تو یہ ظہار مطلق قائدہ ہے اس وجہ سے بھی اس میں گناہ نہیں کریں گے اس طرح بنیانن جو ہے اس کو بھی بنیانن بھی نہیں پڑھیں گے یہ غلط ہے گناہ نہیں کرنا ہے اس کو پڑھیں گے بنیانن بنیانن ٹھیک ہے آگے سنوانن ہے تو اس کو گنی کے ساتھ نہیں پڑھنا یعنی کہ یہوں نہیں پڑھنا سنوانن یہ بھی دیکھیں نون ساکھنے بعد حروفی ارمالون میں سے واو آنا تو یہاں بھی ادغام ارمالون کا قیدہ لگتا تھا ٹھیک ہے اب یہ ظہار مطلق قیدہ ہے اس میں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ حروفی ارمالون اس میں دیکھیں تین ہے نون واو نون تو اس وجہ سے یہ حروفی ارمالون کلمہ میں آنے کے وجہ سے ادغام نہیں بلکہ ظہار مطلق ہے ٹھیک ہے آگے اس میں بھی ہم گناہ نہیں کریں گے اس کو بھی ہم یوں نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے ٹھیک ہے آئیں اس کے مشہ کرتے ہیں دنیا 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 بنیان 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 پورے قرآن پاک میں صرف یہیں چار کلمات جو آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں تاکہ آپ جہاں قرآن پاک میں یہ جو آئیں تو آپ یہ پہچان سکیں کہ یہ ہزار مطلق کا والا کلمہ ہے تو اس میں جو ہے گناہ نہیں کرنا تو یہ کوشی کریں یہ چار کلمات کتنی پریکٹس کریں کتنی پریکٹس کریں گے یہ زبانی یاد ہو جائیں ٹھیک ہے ایک بار پھر پر روپیٹ کریں دنیا دنیا بنیان بنیان سنوان سنوان قنوان قنوان صدق اللہ العظیم سنوان